دیکھیں یہاں پر اگر موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو یہاں پر پارٹی کی تو بات نہیں کی جاری نون لگ کی پی ٹی آئی کی طریقے پاکستان کسی کی بات نہیں کی جاری یہاں پر بات کی جاری ہے ایک لیڈر کی ایسا لیڈر جو انٹرنیشنل لیڈر ہے صرف نیشنل لیڈر نہیں ہے آپ اس کو کچھ کہو گے تو عوام تو باہر نکلے گی آپ نے دیکھا اگر پاکستان میں دنگے فساد ہوئے تو پی ٹی آئی کے کارکنہ نے نہیں کیے غیر معلوم نامعلوم افراد تھے جن کو جو ہے وہ سیول یونی فارمز میں دیکھا گیا اور اس کی علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف پاکستان میں یہ سب نہیں ہوا اپنے انٹرنیشنل بہت سارے سوشل ایکٹیویسٹ کو دیکھا وہاں پر لوگ شہباز شریف نواز شریف کے گھر کے باہر پہنچ گئے اب یہ بتائیں وہاں پر کون سی پارٹی ہے وہ لوگ اپنے لیڈر کے لیے نکلے تو جی پارٹیوں میں سلوک تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی تھوڑا بہت ہے لیکن اگر یونیٹی کی بات کی جائے دیکھیں ایک انٹی کرپشن اور ایک کرپشن کرتی ہے تو دونوں پھر ایک آپس میں سلوک کیسے رکھ سکتے ہیں جو چیزیں سچی ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ اقتلاف ضرور پیدا ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں اس وقت جو پاکستان میں دو ہی پارٹی ہے ایک تو نون لیگ ہے اور دوسری جو ہے طریقے پاکستان ہے تو ویسے تو میں دونوں سے بہت زیادہ ڈیگری کرتی ہوں لیکن زارہ بوٹ کسی نے کسی کو تو ڈالنا ہے اور میری امیقاتی یہ امانت ہے تو اس سال اگر مجھے موقع ملے گا تو میں پیٹی آئی کو اجوں گی کیونکہ نون لیگ تو بالکل بھی نہیں ویسے تھرڈ کوئی اوپشن ہوتی تو شاید میں سوچے تھی یہی دو لوگ ہیں نا چاہتے ہوئے بھی دینا پڑے گا بس میں اتنا کہہ رہی گی ٹھیک ہے جی پیٹی آئی کو ووٹ کریں گی پیٹی آئی کے اگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے ہے پیٹی آئی کے سپورٹرز نے اس وقت ملک کا کیا حال کرتی ہے کچھ روز پہلے کی ہی بات ہے عمران خان جی ارسٹ ہوئے تھے اور اب within 3 days عمام نے اتنی جدو جہد کے بعد ان کو باہر نکالتا لیا مگر سننے میں آرہا ہے ان کو دوبارہ ریشت کر لیا جائے گا ان تمام سنیریوز کو دیکھتے ہوئے جہاں اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہے اگر دن دات اگر بات کی جی انفلیشن کی تو وہ 40 پرشنٹ پہ چلی گئی ہے سرے لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے اور ہر ترہاں سے پاکستان وہ دون پال کا شکار ہو رہے ہیں کہاں دیکھ رہی آنے والے دنوں میں پاکستان میوشہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے سب کہہ رہے ہیں کہ پیٹی آئی پیٹی ایک کورنر ایسا ہے جس کو ہم نے مس کر دیا وہ ہماری ریاست ہے جو کچھ ملک میں ہوا اس کا ڈریکٹلی یا ڈریکٹلی ریاست ہی ذمہ دار ہے یہ جو سوئے لوگ ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں بیوروکریسی کو انجوائے کر رہے ہیں بڑے بڑی لگشوریس گاڑیوں میں رہ رہے ہیں یہ وہ ذمہ دار ہے پیٹی آئی کے کارکنان ذمہ دار نہیں ہے ان کی درنگی پہ ضرور بات کریں گے لیکن دیکھیں رینجرز کا پہلی بات ہے عدالت میں داخل ہونا اور ان کو جو ہے کیڈنیپ کرنا وہاں سے لے کے جانا عدالت کے شیشے توڑے جانا یہ تو ریاست نے بھی کانون کے خلاف ورزی کی ہے تو ریاست پہ بھی سب سے پہلے کاروائی ہو پرچے کٹیں میں جو کہتے ہوں پوری حکومت کوئی موتل ہو جانا چاہیے یہاں پہ کوئی کام کا بندہ آپ کو دکھ رہے ہیں مجھے بتائیں ایک بندہ کام کا نہیں ہے ہر اب آج جو وزیری آزم کا کتاب آیا ہے پریس کانفرنس آئی ہے میں صبح آرلی مورننگ میں نے آج اپنی صبح کے ٹائم میں چھوڑا سا نیا پروگرام سٹارٹ کے جس نے اپڈیٹ دیتی ہوں میں بیٹھی میں نے کہا تین دن ملک جلا ہے کچھ ایسا آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تو کوئی سنسیبل بات ہوگی وہ بندہ اپنے پورے جو وزیرا اور مشیروں کو بلا کے نواز شریف کی باتیں کر رہے ہیں ہم مریم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم مریم کو چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ مجھے تمہیں دے کے خوشین ہوئی اس کے بعد میرے بھائی اور ہم دن رات آپ دن رات کام کرتے تھے لیکن پیسے لوٹنے کا کام کرتے تھے اس کے علاوہ آپ نے کام کیا کیا اور یہ کہتے ہیں کہ کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں کیا آپ نے لگایا سارا کا سارا تو آپ لوگوں نے کھایا اور یہ فیڈرل گورنمنٹ انوال تھی امران خان کو اس طرح سے پکڑنے میں ان کو کیا لگتا تھا نون نیکے بس کی بات ہے نہیں حکومہ چالانہ یہ آپ اگری کر دیئے نہ ان سے اکانومی چلیئے نہ ان سے باہر انٹرنیشنل اپیر ہینڈل ہو رہے ہیں ہیلو دوستو فیکٹ این ان فیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان میں جو بھی چیزیں بیتے دنوں میں ہوئی ہے اس کے بعد سے وہاں کے لوگ پاکستان کو بھارت سے کمپیر کر کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ دیکھتا ہے کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آجاد ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج انڈیا روج نئی اونچائی کو چھو رہا ہے اور وہیں دوسری طرف پاکستان روج پاتال کی اور دھکیلا جا رہا ہے اور یہ سب دیکھیں پاکستان کے لوگ بھارت کی اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کی تاریف کر رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف وہ پاکستان کی سرکار کی بڑھائی کر رہے ہیں یہی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد سے پاکستان میں سڑکوں پر بہت زیادہ دنگے فساد ہوتے ہوئے دکھائی دیئے گئے اب ایک خبر سامنے آرہی ہے پاکستان کے پڑوسے ملک بھارت کی جانب سے کہ وہاں پر بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اگر سپیسیفیکلی بات کی جائے کرناٹک کی تو کرناٹک میں اس وقت کانگریس کی سیٹس بی جے پی سے زیادہ ہے بٹ سٹل بی جے پی کے لیڈر بی جے پی کے رہنما پی اے موڈی کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کانگریس کو کانگریچولیٹ کیا گیا ہے اسے پر رییکٹ کیا ہے پاکستان کے ایک صحافی کامران یوسف نے اور اپنی ٹویٹ میں یہ کلیرلی بتایا ہے کہ انڈیا کی یونٹی ہی انڈیا کی سٹریندھ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایک اینالیسٹ ہے کامر چیما جن کا نام ہے انہوں نے کچھ نیگٹیو ٹویٹ کی تھی about پی اے موڈی جس کے جواب میں پاکستانی سٹیزن ہے بہت ہی جانے مانے یو ایس میں جن کا نام ہے اوزیر انہوں نے اس کا ریپلائی دیا ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ لوکل لیول کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر پی اے موڈی کی سیٹس کم ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم نیشنل لیول کی بات کی جائے تو پی اے موڈی کی پاپولیریٹی کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا اور اس وقت پاکستان کو پی اے موڈی سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج اسی بارے پاکستانی عوام کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان میں اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی یہاں پر پی اے موڈی کو پریز کیا جارہا ہے نہ صرف صحافیوں کے جانب سے بلکہ عوام بھی انہیں پریز کر رہی ہے باتیں ہم اپنے ٹاپک پر بیسی کے لیے بات یہ ہے کہ کامران یوسف جو کہ جانلیسٹ ہیں پاکستان کے ان کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے اور انہوں نے سپیشل یہ مینشن کیا ہے کہ جس طریقے سے بی جی پی اور کانگرس میں ہمیں سلوک دیکھنے کو مل رہا ہے کانگرچولیٹ کیا گیا ہے اسی کا موازنہ انہوں نے پاکستان سے کیا ہے جو انڈیا کی یونٹی ہے وہیں انڈیا کی سٹرنٹ ہے اور پاکستان کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کامران یوسف نے یہ بولا ہے یہ ٹویٹ کی ہے کیا کہیں گے اس پر انڈیا جا کے آئے وہ کتنا بڑے انہوں کانٹروورسی کر دی ان کی ہمارے ساتھ یہ ابھی جب گئے تھے بارہ سالوں کے بعد گئے ہیں تو اگر گئے بھی تھے تو پھر تھوڑے تمیز کا مزائرہ آپ کر لیتے آگے تو کہہ دیتے آگے کہ بس ٹھیک رہا آگے بھی اس طرح اٹینڈ ہوتے رہیں گے اتنا واوا کرنے کی کیا ضرورت تھی خیر وہ بھی تو ایک الگ اشو ہے اب ہم پاکستان کی سپیسیفکلی بات کرنا چاہیں گے تو ان کو یہ لگا تھا مجھے جو چال اس کے پیچھے نظر آئی تھی ان کو یہ تھا کہ عوام تو ہمیں حکومت کرنے نہیں دے رہی کوئی بھی نے ان کو حکومت کرنے دے رہا جس طرح سے روز پرائزز بڑھا رہے جس طرح ہمارا روپیہ گر رہا ہے جس طرح سے ہم کرزی ہیں اور آئی ایم ایف ان کے اوپر ٹرسٹی نہیں کر رہا مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان ہوتا تو شاید آئی ایم ایف ہمیں کرز دے دیتا لیکن عمران خان نہیں ہے تو ان کو پتا یہ تو چوروں پر ٹولا آکے بیٹھا ہوا ہے اگر ہم ایسی سیاسی جماعتیں جو کہ پچھلے سالوں میں کرپشن کے کیسز میں انگولڈ رہی ہیں ان کے اوپر دوبارہ انٹرنیشنل بینکوں کو ٹرسٹ کرنا یہ کافی ایک پروبلم کی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جن کا یہ تھا کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں گے عوام جو ہے پاگل ہے امران خان کے لیے سمپل سی بات ہے بڑی ہی ایموشنل ہے ان کو تھا حالات خراب ہوں گے ملک میں مارشل لا لگ جے گا نہ ہماری حکومت رے گی ہم تو ڈوبیں گے سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ تھا اچھو شائلہ حمیشہ ایک لائن بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے بہت سارے میڈیا نے بھی کورش دیا کہ امران خان کی حکومت نہ آنے نے تین دن میں وہ کام کر دیا امران خان کے ایک دفعہ ارسٹ ہونے نے دو تین دن میں وہ کام کر دیا جو پنجتر سال میں ہندوستان نہ کر سکا اس ٹیٹمپنٹ کو لے کے چاہتا ہمارے دیکھیں اس میں تو ہم نے سب سے بڑا جو کیا ہے نا خود کو ایکسپوز کیا ہے آرمی کو لے کے آرمی کی ہی بنیاد پر ہم سامنے والے کو دراتے ہیں تو میں پردہ ہماری آرمی یہ ہے تو وہ ہے ہم تو سرحدوں پر جنگ کرنے سے تو ہم ہم ہماری کے ہاتھکوارٹرز پر اٹیکس کیے گے مسلسل اٹیکس کیے اسے اب لوگ کہتے ہیں بھئی کدر ہے تم لوگوں کی نمبر ون آرمی تم لوگ تو ان کے کنٹرول میں نہیں آئے تو دشمنوں کے توپوں کا کیا وہ مقابلہ کریں گے اسے ہماری فورس کی جو اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور پچھتر سال میں نہیں کیا دیکھیں انڈیا اگر اٹیک کرتا پاکستان پہ تو بورڈرز پہ حملے ہونے تھے بورڈرز پہ دو طرفہ لڑائی ہونی تھی انڈیا جمہوریت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہاں الیکشن باقیدگی سے ہوتے ہیں اور وہاں یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ ابھی تک یہاں کلچر ایسا نہیں ڈیویلپ ہوا اور ہم ان سے الگ ہوئے پھر ان ویل ایڈوکیٹڈ ہے یہاں تین دفعہ مارشلہ لگ چکے ہیں جس کی ویسے سیاست دانوں کو برداشت نہیں ہے اور ان میں وہ سنس نہیں پیدا ہوئی کہ یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں اور ملک کے خیال کریں انڈیا میں یہ چیز نہیں ہے اب یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ چوتھی دفعہ بھی مارشللہ لگ سکتی ہے یہاں پر ہاں یہ خطرہ تو ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید ابھی حالات ایسے نہیں ہوئے آپ نے بولا ہے کہ وہاں پر ایک دفعہ بھی مارشلللہ لگ نہیں لگی اتنی سٹیبلیٹی وہاں پر کیسے ہے اور دیکھیں سر اپوزیشن ہر کنٹری میں ہوتی ہے اور اپوزیشن تو اپوزیشن تو کانگریس اور بی جی پی کی بھی ہے اپس میں پھر ان میں اس طرح کے دنگے فساد دیکھنے کو کیوں نہیں ملتے جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں مثلا یہ کہ ایک تو انڈیا میں تعلیم ہے بہت زیادہ پاکستان میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں تعلیم کے معاملے میں پھر جس وقت پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں تو نیرو جو ہے وہ بیس پچیس سال اس نے حکومت کی انڈیا میں اور قائد عظم ایک سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے سارا جو سسٹم خراب ہو گیا پاکستان میں یہاں ڈویلپ ہوئی نہیں سکا گانڈی کو تو قتل کر دیا تھا جس وقت 47 میں قتل کر دیا تھا گانڈی کو نیرو نے پھر وزیراعظم بنائے وہ پہلا وہاں اور وہ 15-20 سال اس نے حکومت کی ہے تو یہاں پر بھی بنے ایسا نہیں کہ یہاں پر بھی وزیراعظم نہیں بنے یہاں چھے چھے مہینے وزیراعظم رہے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آپ تو بالکل اچھی ہیں ابھی چھے چھے مہینے چھے پتہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور نیرو نے تنس کیا تھا اس زمانے میں کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنا پاکستان میں وزیراعظم تبدیل ہوتے ہیں ہندو دھوتی بانتے ہیں اس نے یہ الفاظ کہتے ہیں تو کرپشن بلکہ شاید وہاں پاکستان سے بھی زیادہ ہو لیکن وہ لوگ کام بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو ڈویلپ کیا ہے یہاں صرف کرپشن ہی ہو رہی ہے اور ڈویلپنگ بلکل نہیں ہو رہی اور آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا یہاں چالیس پچاس سال پہلے کا جو دور تھا وہ بڑا اچھا تھا بڑا پرسکون تھا کرپشن کا لفظ تک نہیں کسی نے سنا تھا کہ یہ کرپشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ اب اس وقت بہت زیادہ کرپشن ہے اور حالات بڑے زیادہ خراب ہیں دیش پورے ملک کو نہیں جلا سکتا تو اب پشاور میں پشاور جلا لاہور جلا اسلامبہ جلا کوئٹہ جلا سیالکو اور فیصلباد کوئی ایسا شہر نہیں جو نہ جلا تو ان کی بات تو ٹھیک ہے بھئی ہم پچھتر سالوں میں ایسی جن نہیں کر سکے جو پاکستان نے خودی خانہ جنگی میں وہ سب کچھ کر دیا ٹھیک ہے ان کی سٹیٹمنٹ رائٹ ہے ایسا ہی شائلہ جی اور ابھی اگر ہم دیکھیں امران خان کو رہائی تو مل گئی ہے مگر عوام ابھی تک سکون سے نہیں بیٹھی آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرنیٹ ہو یا میرا ہو یا کسی دوسرے تیسرے کا ایسی جنگی نہیں کیا گیا سکے سگنل ہر علاقے میں نہیں آرہے اور اگر بات کی جائے ہماری ٹریک کی یا ہماری جو ہے آپ آن لائن سسٹرم کی تو وہ پورے ملک میں تمام کا تمام رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری رکابٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ نجانے کتنے لاکھوں کاروبار ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان میں رکے ہوئے ہیں صرف انٹرنیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے کتنے فریلانسر ہیں کتنے یوٹیوبرز ہیں کتنے سوشل میڈیا پلاتفوم سے بچے ہیں جو بچے اپنا کام نہیں کر پا رہے اور تین دن اچھا خاصا لوس ہے انڈرائیووبر کے جو ڈرائیورز ہیں وہ بچے اپنا کام نہیں کر پا رہے جو پورا دن بچے صرف آن لائن اپنا کام چلا کے اور ہمارے جیسے جو بچے آؤٹ آف سیٹی رہ رہ رہتے اور ان کا آنے جانے کے لئے ذریعہ صرف اوبر تھا ان کے لئے کتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ وہ بچارے آ جا کہیں نہیں پا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات سکوز اور یونیورسٹیز بند ہیں بورڈ کے پیپر کینسل ہو گئے ہیں تین دن سے اتنے لوس میں جا رہا ہے ملک عمران خان کے رہائی کے بعد بھی یہ چیزیں بحال نہیں کیتے ہیں کب آئے گا یہ سب کچھ ٹھیک میں یہ کہوں گی کہ جو سیاسی پارٹی ہے ہماری نون لیگ انہی کا ہی ہاتھ ہے دیکھیں عمران خان کو رہائی مل گیا ابھی بھی کارکنان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ حالات نورمل ہو ابھی جب کوٹ نے کہہ دیا کل سے اب تک پولیس کو ہٹ جانا چاہیے تھا پیچھے ہر چیز فری کر دینی چاہیے تھے کہ چلو معاملہ سیٹل ہو گیا عدالتوں کی توہین جس طرح سے ہماری حکومتیں کر رہی ہیں میں نے کسی ملک میں یہ چیز مہوش نہیں دیکھی ہے اتنی بے یقینی اب ہونے لگی ہے کوٹ پہ اور یہ جو بے یقینی ہے یہ سیاست دان کر رہے ہیں آئین کے فیصلے کو بار بار چیلنج کرتے ہیں کوٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں عدالت کو بھی پولیٹکس میں گھسیٹ کے لے ہیں یہ بڑی افسوسناک چیز ہے اور یہ بڑی الارمنگ بھی ہے کہ اگر اسی طرح تین ججز کا فیصلہ نہیں مانتے پانچ کبھی نہیں مانتے سات کبھی نہیں مانتے انہوں نے وہ فیصلہ مانا جو ان کے حق میں ہوں ابھی آج بھی دیکھیں تمام پی ٹی آئی کے کارپنان کو مسلسل اریسٹ کیا جا رہا ان کے رشتہ داروں کے گھر چھاپیں مارے جا رہا جو کہ غیر قانونی ہیں پی ٹی آئی نے ایسا کیا کر دیا جو آپ پوری کے پوری جماعت کتنے لوگوں کو آپ اریسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تحریک میں شامل ہوئے تھے جنہوں نے سرکاری کوئی پندرہ سولہ بیلڈنگز کو نقصان پوچھایا چھتیس یا پنتالیس سے زیادہ سرکاری جو گاڑیاں تھی ان کو جلایا دفاتر کو جلایا اس میں آپ دیکھیں ملک میں انتشار پھیلا کیونکہ اس سے پہلے بھی تو پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پہ نکلتے رہے ہیں اس سے ریڈ زون میں وہ جا کے ایک ماں دھرنا دیتے رہے ہیں تب تو پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا بھی ہم نے بات کی مودی کی اور عمران خان پہ بات ہوئی تو آپ کے مجھے بتا سکتی ہے کہ اگر ہم ورلڈ وائیڈ رینکنگز کی بات کرے تو کس کو ورلڈ وائیڈ جو ہے وہ زیادہ رینکنگز مل رہی ہیں یا کون جو ہے وہ پسندیدہ لیڈر کے طور پر اس وقت اوبھر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان is one of the best لیڈر اور اس کو international جتنی popularity مل گئی یہ صرف سیاست کی وجہ سے نہیں وہ پہلے سے popular تھا تو اس کی popularity ایک اہم اہمیت رکھتی ہے اور اسی کو میں پروموٹ کرتی ہوں بٹ اگر ہم فیکٹس پر بات کریں اگر میں سروے کی بات کروں آپ کو جو ریسنٹلی ہی کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کے مطابق مطلب اب عمران خان اور موڈی کا صرف کمپیرزن نہیں ہوا تھا ورلڈ کے بہت سے لیڈرز بیچ میں شامل تھے جنہیں فرسٹ رینکنگ جو آئی تھی وہ موڈی کی آئی تھی ہم چلی اچھی بات ہے لیکن اب اس کو فرسٹ رینک پر لانا بھی مجبوری ہے اٹھارہ ممالک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریڈنگ بہتر ہے ہم لوگ کرپشن سے نکل پارے ہیں تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر رینکنگ بڑھانی پڑتی ہے اور بہت سارے فیکٹرز رینکنگ کیسے بڑھانی پڑتی ہے انٹرنیشنل لیول پر چلیں اب مان لیتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ رینکنگ بڑھا رہا ہے اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کرے تو کیا وہ بھی خود رینکنگ بڑھا رہے ہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے مطابق میں نے اٹھارہ بولا آپ نے بیس بولا کہ جب ہم ممالک ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوویسلی جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو وہ سرش آٹ کرے گا کہ بندہ کیا ہے کیسے ہے کیسے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا جب یہ ساری چیزیں سرش آٹ ہوں گی تو ہیسٹیک خود رینڈنگ میں آئے گا آپ لوگ ٹوپ لسٹ میں آئے گا یہ ہی ایک فیکٹر ہے اور اس طرح سے اور بھی کافی ساری فیکٹر ہے انٹیلیجنس سرونگ ہے انٹیلیجنس سرونگ ہے انٹیلیجنس سرونگ ہے لیکن اس وقت ہم لوگ پاکستان سے کھر کمپیر کر رہے ہو تو ہم نے پہلے اپنے اپنی سیاست کو صدھارنا ہے اور دین ہم لوگ نے پریس کرنا کسی کی اچھی چیزوں کو اور بری بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہ انو چک کے اثر ہاتھ ہو تو یہ بات غلط ہے میں کہتی ہوں آپ لوگ ایک دن کے لئے بلالو مودی کو دیکھ لو کہ آپ پر ہندوستان کا حکمران کس طریقے سے حکومت کرتا ہے دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی جہوریہ پاکستان اس کو ایک مسلمان اور ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے اور عمران خان ہی ہے اس کو اقتدار دوبارہ سے ملے وہ اپنے پانچ سال کمپلیٹ کرے اور مسلمانوں کے لئے دیکھیں اس کے بعد کتنا شاہو